سبسکرائب کیجئے آپ ہمارچنال نیو ٹیک ای جی کو اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں نئے ویڈیو کی نوٹفیکشن این شورتنا کے لیے یادی آپ کو ویڈیو اچھا لگیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس سیر والے بطن سے دبا کر آگے سیر کیجئے نمسکر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا نیو ٹیک ای جی چینل میں ہوں سنگھر سواغت کرتا ہوں آپ سبی کا آپ کے اپنے چینل نیو ٹیک ای جی میں دوستو جیسا کہ آپ جب ہی جانتے ہیں ہم فوٹو سوپ کے بارے میں سیکھ رہے تھے اور فوٹو سوپ کا یہ جو ہے 49 ادھیا یہ چل رہا ہے اور ہم فلٹر کے اوپسن میں جو بلر اوپسن ہے اس کے سبی اوپسن کے بارے میں سیکھ رہے تھے چلیں دوستو چلتے ہیں فوٹو سوپ کے بارے میں فوٹو سوپ میں چلنے کے بعد دیکھیں یہاں سے فلٹر کے بلر اوپسن میں ہم نے ایوریج بلر اور بلر بلر مور بلر بوکس بلر اور گجین بلر لینس بلر اور لینس بلر تک ہم نے سیکھ لیا تھا اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے موسن بلر ریڈیال بلر بلر اور سیپ بلر کو جو ہم نہیں سیکھنے والے کیونکہ ایکچولی اس کا صحیح سے بن نہیں پاتا ہو نہ یہ کئی بھی یوز ہوتا ہے آج کل آج کل کے پہلے بہت کم یوز ہوتا تھا اور اس کا کوئی خاص یوز نہیں ہے یہ ایڈوانس میں یوز ہوا تو میں آپ کو ضرور ہوتا ہوں گا اس لئے ہم ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے اس کو ہم چھوڑنے والے اس کے بعد میں نیکسٹ دور بجھ کے سمارٹ بلر اور سرپیس بلر تو سب بھی کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں جو ہے بلر کا ٹوپک ختم کریں گے اور سب بلر کے بارے میں برن بائے کا برن کر کے سمجھتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہمیں سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کو یہ موسن بلر کیا ہوتا ہے ایک چلی موسن بلر کا کیا یوز ہوتا ہے تو سوری تو یہ والی ایمیج ہم آن لیجی اس پر میں موسن بلر اپلائے کرتا ہوں تو دیکھیں بلر کا یوز میں نے پہلے بھی بتایا تھا جب پچھلے والا ویڈیو آپ نے دیکھا ہے تو بلر ایک چول ہوتا کیا ہے اور کیا کیا افکٹ ڈالتا ہے ہماری ایمیج کے اوپر تو میں نے کہا تھا کہ آپ کی سکین کے اوپر پوزیٹیو افکٹ اور آپ کے بیگرانڈ کے اوپر نگٹیو افکٹ ڈالتا ہوں تو سارے بلر میں لگ بگ لگ بگ سیم سا ہوتا ہے اور اس لیے میں یہ ویڈیو تھوڑے پاسٹلی بھی لے کر چل رہا ہوں کیونکہ لگ بگ لگ بگ بھی اس کو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی دیکھیں ایمیج پر جب میں اس کا افکٹ ڈالتا ہوں تو دیکھیں کچھ اس طرح سے اس طرح سے ہوتا ہے دیکھیں کچھ خاص افکٹ اس میں ہے نہیں اس طرح سے دیکھیں اس کا ایمیج کے اوپر افکٹ پڑتا ہے لیکن اس کا یوز ہم اس طرح سے نہیں کرنے والے اس کو ہم کینس موسن بلر کا یوز کریں گے سلیہ موسن بلر اور اس کے بعد میں دیکھیں سوری یہاں سے دیکھیں موسن بلر اور ریڈیل بلر دونوں کے بارے میں سمجھ داتا ہوں ریڈیل بلر پر جیسے میں کلک کرتا ہوں تو یہ کس طرح کی ڈیجائننگ دیتا ہے دیکھیں یہاں اس پین میں رکھو گئے تو یہ اس طرح کی ڈیجائن دے گا مطلب آپ کی ایمیج کو گول آکرتی میں جو گول کلک گول آکرتی میں زوم کرتے ہوئے لے کر چلے گا دیکھیں اس طرح اس طرح سے تو اس کو میں کنٹرول ایلٹ جیڈ کر دیتا ہوں اور جس طرح سے ہمیں زوم ایفکٹ دینا ہے وہ ہم اس ویڈیو میں سمجھیں گے اچھے سیں اور کس طرح سے آپ اپنی ایمیج کو ایک بہترین لک دے سکتے ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں سمجھیں گے اور ایک کافی اچھا آپ بنا سکتے ہیں اپنی image کو وہ ہم سمجھنے والے ہیں تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں میں یہاں سے جو electrical mark tool ہے وہ select کرتا ہوں اور اس کے چہرے کو جو ہے بچانے کے لئے اس کو select کر لیتا ہوں مجھے اتنا تھا جائے تمہیں اتنے تھے رکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد میں کیا کرنا ہے سوری control lz کر دیجئے اس کو اٹھا دیجئے پہلے سب سے پہلے ہم duplicate لے لیں گے پہلے ہی میں نے بتایا تھا duplicate لے لینا جانا ضروری تاکہ آدمی میں کوئی ورک کرنا ہو تو ہمیں کوئی دکت نہیں آئے اس طرح سے ہم اس کو لے لیں گے اور feeder دے دیں گے اس پر کہاں پر جانا آپ کو select میں جا کر select میں جانے کر موڈیفائی پر جانے کے بعد آپ کو یہاں سے shift as shift as 6 ڈبا دینا ہے یا پھر border دے دینا ہے تو میں تیس کا دینے دیکھیں یہاں پر بہت ہی زیادہ border دینے کے آپ شکتہ تھا کہ آپ کی image جو بہتر لک میں آئے جب آپ کی image کے design ڈلے گی تو اس میں mix up اچھے سے ہو جائے تو اس طرح سے دیکھیں اس کا feeder ڈلنا start ہو جائے گا اور اب کیا کریں گے ہم اس کو select میں چلیں گے اور inverse کلک کر کے اس کے background کو select کر لیں گے اس طرح سے اس کے بعد میں کیا کرتے ہیں اس کے اوپر reflect ڈال کر دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ لگتے ہیں دیش یہ blur پر چلتے ہیں اور blur پر چلنے کے بعد ہم کیا کریں گے اس پر میں یہ جو motion blur ہے وہ apply کر کے دیکھتا ہوں تو دیکھیں motion blur کس طرح سے اس پر apply ہوتا ہے اس طرح سے دیکھیں بہترین design آپ اس کی دے سکتے ہیں اور جب background change کریں گے تب آپ اس کی بہترین design اس طرح سے لاسکتے ہیں اور چاہے تو آپ اس کو یہاں سے angle وغیرہ change کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس کی angle وغیرہ لے سکتے ہیں اور جب میں دیکھیں اوکی کر دیتا ہوں ایک بار کے لیے control ڈی کرتا ہوں تو دیکھیں کتنی اچھی طرح سے ایک چہرہ دکھائی دے رہا ہے لیکن یہ تھوڑا سے اس کے اوپر زیادہ ہو گیا ہے تو تھوڑا سے filter میں پھر چلتے ہیں اور blur پر جو ہے اس کا دیکھتے ہیں trial اور اس کے بعد میں blur پر چلتے ہیں اور blur پر چلنے کے بعد میں یہاں سے دیکھیں جو motion blur ہے اپلائے کرتے ہیں اور motion blur کو apply کریں گے تو آپ کو یہاں سے کم جیدہ کم جیدہ جو ہے کر دینا ہے لیکن اس سے پہلے سوری میں نے اس کو ٹھائنے پورے blur control ڈی کرتے ہیں اس کے بعد میں دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے پھر سے filter blur میں چلنا ہے blur پر جانے کے بعد ایک بار پھر سے میں بتا دیتا ہوں motion blur پر کلک کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا کم کیجئے دیکھیں کس طرح کا look آپ دے پائیں گے اس طرح کا look بھی آپ دینا چاہیے تو دے سکتے ہیں control ڈی کلک کیجئے ڈی سیلیکٹ کیجئے اور اس طرح کا look آپ دے سکتے ہیں بہترین بہترین look دے سکتے ہیں یہ دی چھرہ بیچ میں ہوتا تو اور بھی اچھا لگنے والا کام control ڈ ڈ ڈ ڈ کر دیتے ہیں اور اسی کے اوپر اسی کے اوپر ہمیں image try کرتے ہیں filter پر چلتے ہیں اور blur پر چلتے ہیں اس پر جو ہے میں next radial blur چوز کرتا ہوں radial blur کو میں بھی ایک spin میں لے کر چل رہا ہوں کہ spin کی طرح آپ کو ملک گولاکار spring کی طرح ہے جو آپ کی image کو blur کرے گا دیکھیں کس طرح سے کرتا ہے دیکھیں آپ اس کو تھوڑا کم زیادہ کر کے دیکھ لیجئے اپنی صاف سے آپ اسی manage کر دیجئے اور میں اس پر کلک کرتا ہوں تو اس طرح سے دیکھیں آپ کی image image کو جو ہے effect پر بھاوت کرے گا آپ کی image پر ڈالے گا اس طرح سے دیکھیں آپ کی image کتنی اچھی بہترین look میں جو ہے آپ کی image آ رہی ہے یہ چہرہ یہاں پر ہوتا بیچ میں ہوتا تو یہ image کافی اور بھی اچھی look میں آ سکتی تھی لیکن بی ایسی کوئی picture ہے نہیں چلی ایک picture ہے میرے پاس سائد میں control of phase کر کے جو ہے نئی image لے کر آپ کو پھٹا پر سے دکھا دیتا ہوں یہ image ہوئی تو میں دور آپ کو بتاؤں گا اور چلیے دیکھتے ہیں کوئی image ہوئی تو یہ والی image لے لیتا ہوں میں اور اس کے اوپر try کر کے دیکھتا ہوں بھی simply kus ne کرنا مار اس سے میں اس کی skin کو بچا دیتا ہوں اس طرح سے اور اس کے اوپر کیا کریں گے ہم filter ڈائیں لیں گے filter کے لیے ہم shift f6 کا use کریں گے اور 30 کا رنے دیں گے 30 کا رنے دیں گے 30 کا رنے دینے کے بعد کیا کرنا ہے سیلیکٹ پر جانا ہے سیلیکٹ پر جانا ہے پر universe پر کلک کرنے کے بعد میں filter پر جانا ہے filter پر جانا ہے filter پر جانا ہے blur پر جانا ہے blur پر جانا ہے blur پر جانا ہے radial blur پر کلک کرنا ہے دیکھیں تھوڑا سا pass click لے کر چلا ہوں کیونکہ آپ نے کو پہلے میں بتا سکا ہوں اس پر تھوڑا سا effect ڈال کر دکھانے کے لیے میں یہ سب کیا ہے تو دیکھیں اس image پر دیکھیں یہ کتنا اچھا effect ڈال رہا ہے اور کتنی اچھی image look میں لگ رہی ہے اس طرح کے look آپ دے سکتے ہیں اور اس کے لئے میں control layer لیکن آپ کو پہلے duplicate layer لے کر چلنا ہے تاکہ آپ جو ہی اس کو اچھی کام کر سکے اس کے بعد میں filter کے next جو blur next blur ہے اس کے بارے میں سمجھاتا ہوں دیکھیں یہ blur کے دو option تھے میں نے تھوڑا pastly سمجھائے ہیں پہلے بھی blur کیونکہ اس لگ بگ لگ سب سے same سا ہی work ہوتا ہے تھوڑا سا different ہوتا ہے اس کے بعد میں کیا کرتے ہیں یہ جو shape blur وہ میں چھوڑنے والا ہوں اور یہ smart blur اور surface blur یہ دونوں کا بھی لگ بگ کام ایک سا ہی ہوتا ہے تو ان کا use ہوتا کہاں پر ہے دیکھیں سب سے پہلے میں اس پر لے کر آپ کو چلتا ہوں یہ والی image تو رہنے دیجئے آپ اور یہ والی image لے لیجئے تو surface blur اور smart blur کا use ہوتا ہے آپ کی image کی جوریا پرچھائی یا پھر اس کا تھوڑا کالاپن اٹھانے کے لئے یا پھر اس پر تھوڑے زیادہ pimples ہے یا پھر جو آپ کی چہرہ تھوڑا فٹا فٹا سا ہے اور آپ کی دیکھیں کس طرح سے یہ image جو ہے جو اس میں pimples ہے تو ان سب ہی کو اٹھانے کے لئے لیکن دونوں میں دیکھتے ہیں اس کے بعد میں میں سمارٹ blur کا اس طرح کا ایک اس کے بعد میں میں دیکھیں آپ کی اس سکین کو ایفیکٹیو کر رہا ہے مطلب اس سکین کے اوپر نیگٹیو ایفیکٹ ڈال رہا ہے تو دیکھیں میں اس پر اوکے کرتا ہوں یہ وہ پارٹس آگئے ہیں جہاں پر آپ کی سکین کو ضرورت سے زیادہ ایفیکٹیڈ ہے لیکن آپ ان کو اور زیادہ منیج کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے میں دبلی کر لے لیتا ہوں تاکہ بعد میں کوئی دکھت نہیں پھر سے بلر پر چلتے ہیں اور بلر پر چلنے کے بعد میں میں کیا کروں گا سمارٹ بلر پر پھر آجاتا ہوں یہاں سے جیسے آپ دیکھیں یہاں سے ہم دیکھیں گے اس بار ایفیکٹ اور یہاں سے اس کو اس طرح سے منیج کرتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں دیکھیں اس طرح سے دیکھیں جیسے میں اس کی ریڈیس بڑھاتا ہوں تو یہ اور بھی سکرین ہے آپ کی وہ لانی کوشش کرتا ہے اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے دیکھیں اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد میں کیا کرتے ہیں اس کے اوپر یہ ایک ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں اس کے لیے کہ اگر نہ ہوگا اپنا نورمل پر کلک کرنا ہوگا اس طرح سے دیکھیں کافی صوکت میں آ جائے گی آپ ساہے اپنے امیج کس طرح کی یہ اس پر ڈیپینٹ کرتا ہے میں جیسے اکی کرتا ہوں تو کس طرح کی امیج آپ کے سامنے آتی ہے یہ دیکھیں یہ ایمیج پر تھوڑا سا جیادہ بلور ہو گیا آپ کو تھوڑا کم لینا ہے اور آپ کی ایمیج کو جو ہے ڈسٹب ہونے سے بچانا ہے اس کے بعد میں دیکھیں آپ کو کیا کرنا جو آئیز ہے جو لپس ہے میں وہ اٹھانا ہو اس کے لئے آپ کو ماسک اپلائی کرنا ہوگا ماسک اپلائی کرنے کے بعد میں یہاں سے جو ہے بلیک کلر رکھنا ہی ہے اوپر اور یہاں سے جو کیا کرنا ہے برش ٹول آپ کو یوز لے لینا ہے یہ ماسک کے بعد میں آپ نہیں سمجھ پا رہے ہو تو میں نے الگ سے ویڈیو بنائے ہیں نیچے ڈسکریپسن میں جا کے اور فوٹسوپ کے پلیلیسٹ آپ کو مل جائے گی وہاں پر جا کر دیکھ لیجئے اس طرح سے آپ کو ریمو کر دینا ہے آئیز کو اس طرح سے اٹھا دینا ہے کیونکہ آئیز پر یہ اچھا نہیں لگتا جیدہ اور یہاں سے بھی آپ لپس کو بیٹھا دیجئے اس طرح سے اور کنٹرول جو ہے ہم کیا کرتے ہیں اس طرح سے کنٹرول ایلٹ جیڈ کرنے کے بعد میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ایک بار کے لئے دوپلیکٹ لیئر کو پھر سے اس پر چلتے ہیں نیچٹ اوپسن سمجھنے کے لئے اس کے بعد میں دیکھیں کیا کرتے ہیں اب نیچٹ فلٹر کا یوز کرتے ہیں دیکھیں لاشت تک ویڈیو جرور دیکھیں گے لاشت میں کیوں ان کے میس یوز بتاتا ہوں دونوں میں ڈیفرنس کیا ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس میں بھی تھوڑا سا جو ہے اس میں جو ڈائریکٹ فوکس ڈالتا ہے وہ زیادہ پیمپلز پر ڈالتا ہے تو اس کے اندر کیا کرتا ہے یہ بھی دیٹیلز یہ جو ہے ایمیج کے جو پیمپلز وغیرہ وہ گائب کرتا ہے دیکھیں بلکل آپ کی ایمیج کو سوپنیس میں لے کر آ جائے گا یہ اس طرح سے دیکھیں اور یہاں سے آپ اور زیادہ منیج کر شکتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے آپ اس کو اور زیادہ منیج کر شکتے ہیں اور اوکے پر کلک کر دیجئے اب دونوں میں کیا اپسن میں دونوں اپسن میں کیا ڈیفرینٹ ہوتا ہے دیکھیں اس پر تھوڑا سا جیادہ ایفکٹ کر گیا میں پھر سے اس کو کنٹرول ایلٹ زیڈ کرتا ہوں پھر سے اس پر ایفکٹ ڈالتے ہیں اور یہاں سے کیا کرتے ہیں میں جو سمارٹ بولر سرفیس بولر پر کلک کرتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں کہ بہت زیادہ مجھے لگ رہا ہے اور اس کی جو ترانسپرینس سے اس کو تھوڑا سا زیادہ کر دیتے ہیں یہ آپ کو اپنے حساب سے دیکھنا ہے آپ کیا آپ کتنا کرنا چاہتے ہو کتنا رکھنا چاہتے ہو یہ دیکھیں جو ڈشٹرپ چہہ رہا تھا وہ کتنا جو ہے بیڈیفل ہو چکا ہے اس کے بعد میں کیا کرنا ہے اس پر ماسک کریٹ کرنا ہے دیکھیں آکے بہت سی بہتیا ٹائپ سے آپ کو بھی دیکھ رہی ہوگی اس کے بعد میں کچھ نہیں کرنا ان کو کیا کرنا اٹھا دینا ہے یہاں سے دیکھیں کلر فور بیگراؤن کلر جو ہے وہ بلے کی رہے اس کا دیان رکھئے گا اور یہاں سے کیا کریں گے اس کو بھی ہم کیا کریں گے ریمو کر دیں گے اس طرح سے اور دیکھیں لیپس وغیرہ کو ہم اٹھا دیں گے اور اب بھی آپ دیکھیں گے اس چہرے پر بلکل بھی جھوریا جو ہے بلکل کلین ہو چکی ہے لیکن دونوں کام ایک کر رہے ہیں تو دونوں کا یوز الگ الگ کیوں ہو رہا ہے اس کا بارے میں میں آپ کو سمجھتا ہوں دیکھیں سمارٹ بلر کا یوز کیا ہوتا ہے آپ جیسے کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کی ایمیج کو ڈیٹیلز کو نہیں کھونے دیتا ہے ایکچولی جب میں نے گزین بلر کا یوز بتایا تھا تو اس میں کہتے ہیں جیسے تھوڑے جیدہ بڑھاتے تھے تو آپ کی ایمیج جو ہر پرباویت نہیں کرتا ہے اور جو سرپیس بلر کا اوپسن ہے وہ تھوڑا کم کرتا ہے لیکن تھوڑا کرنے لگ جاتا ہے تو اس میں جو ہے اچھا نہیں لگتا تو وہاں پر اس کا یوز ہوتا ہے سرپیس بلر کا تو دونوں کا دونوں ہی ہمیں یدی ایمیج پر جھوڑی لیا جاتا ہے تو دونوں کو مکس اپ کر کے ہمیں یوز کرنا ہوتا ہے اس سے بھی تھوڑا بہت ریمو کرنا پڑتا ہے اور اس سے بھی چھوڑا بہت ریمو کرنا پڑتا ہے تو ہم ایک اچھا ایفیکٹی میج پر لا سکتے ہیں تو یہ تو بیسکی اوز تھا چونکہ میں یہاں پر جو آپ کو بہت دیٹیلز میں جا کر نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ بیسک ادھیا چل رہا ہے اور جب ایڈوانس سری چلے گی تو وہاں پر ان کے اور یوز میں بتا دوں گا جیسے میں نے کہا تھا کہ گزین بلر کا یوز بیسے بلر کے لیے ہوتا ہے اٹھا دیا تو دیکھیں دوستو آج نے ہم نے بلر کا جو ہے کمپلیٹ کر لیا اس کی جو دس کیارہ دھائے اور بچے ہیں تو وہ بھی ہم جلدی ہی پورے کر لیں گے بیسکی اس کے بعد میں ہم ایڈوانس میں چلنے والے اوڑے ایڈوانس میں بھی ہم بہت کچھ سیکھیں گے بہت ہی اچھا سے ہم جانیں گے اور پوری گرافکس ڈیجائن کو ہم سیکھ لیں گے جو فوٹو سوپ کا جو بھی سوپٹیر تھا اس کی ساری نولیج ہم لے لیں گے رہی بات کچھ لوگ یہ کمنٹس آ رہے ہیں کی فوٹو سوپ سی سی شکھنا ہے یا پھر فوٹو سوپ سی شکھ کو الگ سے شکھنا ہوگا کیا نیا ورزن آئیں گے تو پھر الگ سے شکھنا ہوگا نہیں آپ کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب میں اوپسن سیم تو سیم آ رہے ہیں کچھ بھی ڈیفرینٹ نہیں آنے والا بلکل سیم آتا ہے یا پھر فوٹو سوپ 0.7 ڈیفرینٹ نہیں آتے ہیں اس میں تھوڑے اوپسن کم آتے ہیں اس لئے میں یہ والا فوٹو سوپ جو ہے لے کر چل رہا ہوں تاکہ اس میں فوٹو سوپ سی سی کے بھی سارے آ جائے اور جو پی ایس جو ورزن ہے اس کے بھی سارے آ جائے مکس اپ میں اس میں سارے کے سارے اوپسن آ چکے ہیں کوئی بھی نئی رہا ایک بھی اوپسن نہیں رہا ہے یا دی آگے آنے والے ورزن میں کچھ رہ جاتا ہے تو میں اس کے لئے الگ سے ویڈیو بناوں گا یا دی کوئی اوپسن نیا آتا ہے تو میں ضرور ویڈیو لے کر آؤں گا کہ اس فوٹو سوپ میں یہ اوپسن نیا ہے اور اس کا یہ یوجید ہے تو چلیے دوستو ابھی کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں بائی بائی دوستو آپ کا پیاس دینے کے لئے